سبسکرائب کریں برٹس پریڈ ٹپس کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو ملے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں برٹس پریڈ ٹپس اور نیا ہوں استخدار میں آج آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں تو انشاءاللہ آج کا ٹوپک ہے کہ ریڈ آئی ہوگرموں کیسے بناتے ہیں تو آج آپ کو بتائیں گے کہ انشاءاللہ ایک کیسے ریڈ آئی ہوگرموں بناتے ہیں اکثر دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ ریڈ آئی ہوگرموں کس طریقے سے بنتا ہے تو اس کے لئے کچھ تھوڑا سے پیشلی ویڈیو میں میں نے ریڈ آئی کرسٹڈ بتانا تو آپ وہ بھی دیکھتے رہی ہے وہ بھی ویڈیو آئی ہے اس میں تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے کہ ریڈ آئی ہوگرموں کیسے بناتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سمپل ہوگرموں کے پیس چاہیے اس طریقے کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے کے چاہیے آپ دو پیر بنائیں گے جس طریقے سے آپ نے ریڈ آئی کرسٹڈ میں بنایا تھا اسی طریقے سے آپ اس میں بھی دو ہی پیر بنائیں گے چار بھی بنا سکتے ہیں جتنی آپ کی ستزاد ہے اس کے ساتھ سے بنا لیں لیکن منم دو پیر لازمی بنیں گے اس طریقے پیسز آپ نے لینا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے کے ہوگرموں کے دو پیس ایک نر اور ایک موعدہ آپ نے لینی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ اچھا پیسٹ ہونا چاہیے اچھا اس کا فلاور ہونا چاہیے ہوگرموں کا ہوگرموں کی سب سے اچھی خوبی ہے یہ ہوتی ہے اس کا فلاور اچھا ہونے چاہیے سنگل فلاور نہ ہو ڈبل فلاور ہو تاکہ آگے چل کے اس کی چین مضبوط ہو اس کی بلیڈ لائن مضبوط ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے کے اچھے پیسٹ جو ہے آپ نے لینا ہے اس کو آپ نے پیر کرنا ہے ریڈ آئی ٹرپل کرسٹ کے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طریقے کے آپ دیکھنے پہلے کہ ہوگرموں کے ایسے اچھے پھول والے پیسٹ لینے آپ نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ اچھے پھول ہیں یہ فل فلاور کلاتا ہے فل فلاور والے پیسٹ آپ نے لینے اور اس کو آپ نے پیر کرنا ہے ایسے دو پیسٹ لینے ایک نر لینی ہے ایک مادہ لینی ہے اور آپ نے اس طریقے کے ٹرپل کرسٹ ریڈ آئی سے پیر کرنا ہے ٹرپل کرسٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرسٹ بھی ہے اور ساتھ میں اس کے کمر کے اوپر یہ پھول ہلکا سا نمودار ہو رہا ہے تو یہ ٹرپل کرسٹ کلاتا ہے اس طرح کا کسی میں زیادہ ہوتا ہے کسی میں کم ہوتا ہے لیکن آپ نے ٹرپل کرسٹ لینا ڈبل کرسٹ نہیں لینا ٹرپل کرسٹ کا پیسٹ لینا ہے اور ایسے آپ نے ایک پیر لینا ہے یعنی کہ ایک نر من لینا ہے اور ایک مادی لینی ہے اس طریقے کے نر اور مادہ لینے آپ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو پیسٹ لے لیں گے ایک نر اور ایک مادہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے اس کی کمر پہ اچھا ہاظا فلاور نکلا ہوا ہے تو اس کو ہم ٹرپل کرسٹ کہتے ہیں تو یہ ٹرپل کرسٹ کے آپ ایسے پیسٹ لے لیں گے اور ایک پیر یہ ہو جائے گا اور ایک پیر وہ ہو جائے گا یعنی کہ ایک نر مادہ ہوگرومو اور ایک نر مادہ ریڈائز آپ نے لینی ہے تو اس طریقے کا ٹرپل کرسٹ نر مادہ لیں گے اور وہ آپ نے پیر کرنا ہے سمپوں کے پیر سے یعنی کہ ریڈائی ہوگرومو کا جو نر ہوگا وہ ریڈائی ٹرپل کرسٹ کی مادہ کے ساتھ پیر ہوگا اور جو ٹرپل کرسٹ کی مادہ ہے اس کے ساتھ ہوگرومو کا نر پیر ہوگا اور اسی طریقے سے دوسرا پیر بھی بنے گا تر پیر ہوگا یعنی کہ حگرومو کی فیمیل ہوگی اور ٹرپل کرسٹ کے مادہ ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے کہ اچھے فلواور والے پیس آپ نے لینے ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلواور کی کتنے اچھے ہیں اس طریقے کا فلamer لاہ собствен کٹی پسٹ ہے کیونکہ آپ نے فلواور کٹا لینے یعنی ٹرپل کرسٹ کے لینے اور ہلکے فلواور کے پنسٹ پیس بھی نہیں لینے کیونکہ آگے چل کے اس کی بلوڈ لین اچھی بنانی ہے تو اس کے لئے اچھے پیسز آپ کو لینے ہوں گے کیونکہ یہ ورکنگ بٹس کلاتے ہیں تو اس پر آپ نے ورکنگ کرنی ہوتی ہے تو آپ جب ایسے لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے اس طریقے کے ریڈ آئی کرسٹٹ ملیں گے یہ تھرڈ جنریشن میں کوئی جا کے آپ کو تھوڑی سے ایسے پیس ملیں گے کچھ پیسز فرسٹ سیکنڈ جنریشن میں آپ کو ملیں گے سپلٹس اور تھرڈ جنریشن میں آپ کو ملنے شروع ہوں گے ریڈ آئی ہگرومو تو یہ ایک سمپل سا میتھڈ ہے اکثر دوست کہتے ہیں کہ جی ہگرومو پہ کام کر رہے ہیں تو ہگرومو کا میل اور ٹرپل کرسٹ کی فی میل ایک پیر ہو گیا اور ہگرومو کی فی میل اور ٹرپل کرسٹ کا میل ہو گیا ریڈ آئی کا بڑے خوبصورت سے پیس لینے اپنے اچھے پیس لینے ریڈ آئی کا بھی اور ہگرومو کو بھی تو تب کہیں جا کے آپ کو تھرڈ جنریشن میں اس طریقے کے ہگرومو پیس ملنے شروع ہوں گے یہ دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں نے بنائے ہیں اس طریقے کے تو یہ اب ڈیولپ ہو رہے ہیں فرس جنریشن میں اس طریقے کا نکلے گا اور تھرڈ جنریشن میں کہیں جا کے فل آپ کو ہو جائیں گے جس طریقے کے یہ ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت فلاور ہیں اس کے کمپلیٹ ڈبل فلاور کے پیس ہیں یہ تو اس طریقے کے آپ کو پیس اگر آپ لینے تو آپ نے ایک اچھے ہگرومو والے پیس لینے ہوں گے اور اچھے ٹرپل کرسٹ فل راؤنڈ کرسٹ جس کو کہتے ہیں اس طریقے کے پیس لے کے ان کو آپس میں پیر کرنا ہے پیر کرنے کے بعد آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو اس میں کچھ بچے جو ہے ریڈائی میل سے اور ہگرومو فی میل سے کچھ آپ کو پیس ملیں گے ریڈائیس کے ریڈائیس کے جو پیس آپ کو ملیں گے وہ کرسٹ بھی ہو سکتے ہیں اور نورمل کے بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ ٹرپل کرسٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کے لیک پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ ٹرپل کرسٹ تھوڑا سی مشکل جین ہے تو اس لئے اس پر کام کرنا تھوڑا سوی ہوتا ہے اور لک بھی ہوتا ہے اس میں کہ جی آپ کو کیسے پیس ملیں گے ان فیوچر تو اسی طریقے سے جو اس کی فی میل ہوگی ہگرومو کا ہگرومو کا میل ہوگا اور ریڈائی ٹرپل کے اس کی فی میل ہوگی تو اس کے جتنے بھی نہ راؤں گے وہ سب کے سب ریڈائی اور ہگرومو کے سپلٹس ہوں گے اور جو فی میل نکلیں گی وہ سب ہگرومو کی سپلٹس ہوں گی تو ان پیچز کو آپ نے بیشنا نہیں ہے ان دو پیر ون کے چکس کو پیر ٹو کے اچھے کرسٹ چکس سے آپس میں پیر کرنا ہوگا میں آپ کو پھر بتا دوں کہ جو اچھے کرسٹ کے پیس نکلیں گے ان کو آپس میں ایک پیرنٹس سے نکلے ہوئے دوسرے پیرنٹس کے ان کو آپس میں آپ نے پیر کرنا ہوگا اس طریقے سے آپ کو فرس جنریشن میں سارے سپلٹس ملیں گے اور کچھ ریڈائیز بھی مل جائیں گے ریڈائی میلز کے طرح آپ کو کچھ پیس ریڈائی بھی ملیں گے تو آپ نے ان سب کو آپس میں آئے اور جب آپ پیر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو تھرڈ جنریشن میں اس طریقے کے ہگرومو کے پیسس ملنا شروع ہو جائیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا خوبصورت فلاور کے پیسس ہیں تو جب آپ ایسے پیسس لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کس طریقے کے خوبصورت ہگرومو ہے اس طریقے کے ہگروموں کے پیسس آپ کو ملیں گے اور یہ تھرڈ سے فور جنریشن آپ کو لگ جائے گی اس میں لیکن ٹائم ہے لیکن یہ ایک 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 ایکسپنسیف آئٹم ہے آپ اس پہ ورک کریں اور ورک کریں گے انشاءاللہ ایک اچھے بریڈر بن کے اگریں گے اور اس طریقے کے لوگ کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر بہت زیادہ ورکن ہو رہی ہے اور فیلو خوبصورت کے اوپر یہ سب سے زیادہ ہوت آئٹم ہیں ریڈائی خوبصورت اور مرے پر چینل کو سبسکرام کرنے میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس طریقے میں اچھے موگیز ویڈیو اچھے موگیز ویڈیو اپلوگوں کے لے اور امید کرتا ہوں کہ ایسے چیز آپ کو کسی بھی چینل پر نہیں ہی ملیں گے آپ کو ملتی موگیز شکarte Spreak شکار 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 شیئر کریں گے شیئر کرنا نہ بھولیں ان کے اکثر لوگ لائک تو کر دیتے ہیں لیکن شیئر نہیں کر دیتے ہیں ہمارے چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیں وہ شکریہ اللہ حافظ شیئر کریں گے شیئر کریں گے شکریہ